بسم اللہ الرحمن الرحیم ایودہ صورتحال پہ اور بورس جانسن کے آنے والے وقت میں کیا ارادے ہیں کہ وہ کرونا کو لے گی کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یورو سٹار جو ٹرین ہے اس پہ تفصیلی بات کریں گے جس کو کون سے خطرات لاحق ہیں اس کے بعد ڈپورٹ ہونے والے پاکستانی پہلی مرضہ اتنے خوش اور حیران کیوں ہوئے اس کے بعد ہوم آفیس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہوم آفیس نے امیگرینٹس کو دھمکیاں کیوں دیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں تفصیل کی طرف کہ کرونا وارث جو اس وقت پورے یورم میں خاص طور پہ اور عام طور پہ پوری دنیا میں بے شمار تباہی مچا چکا ہے اور اس وقت ونس اگین جو ہے وہ یوروپ اس کا ہب بن چکا ہے اب دوبارہ سے وہ کنٹی جہاں کا گراف نیچے نیچے جا رہا تھا لیکن دوبارہ سے اب ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یوکے میں اتنی زیادہ تباہی نہیں مچائی کرونا میں کی اس کی پچھلے ہفتے احتیاط سمجھ لیں یا زیادہ سے زیادہ رسٹکشن سمجھ لیں آنے والے وقت میں ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ کو فی کس آٹھ سو یورو جرمانہ ہونے والا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک شادی کی تقریب میں پکڑے گئے اس کو شادی کو مینج کرنے والے کو دس ہزار پاؤنڈ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو دوسرے دو تین تھے ان کو بھی ہزاروں پاؤنڈ میں جرمانہ ہوا لیکن جو مہمان تھے ایک سو پچاس فی کس آٹھ سو یورو ان کو جرمانہ ہونے کا خطرہ ہے اور آنے والے وقت میں حکومت اس پہ جو مین بیان ہے جو وہ دے گی اس کے بعد بورو جونسن کے جو ارادے ہیں بورو جونسن کا یہ ارادہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مارج تک دیکھیں گے کرونا کی نئی قسم کیا کرتی ہے اگر زیادہ تباہی یا زیادہ خطرات محسوس ہوئے تو ہم لاگ ڈون کو چھ مہینے کے لیے اکسٹنڈ کر دیں گے اس نے اشارہ دیا ہے سپتمبر تک کہ سپتمبر تک لاگ ڈون کر دیا جائے گا اور اسی کے دوران تمام جو مین رسکی فیکٹر ہیں جو جس میں میڈیکل ہے اور پبلک سیکٹر ہے اس کے تمام ملازمین کو اور تمام لوگوں کو اس عرصے میں ویکسین بھی دے دی جائے گی ان کے ارادے ہیں کہ اگر چھ مینے کا لاگ ڈون کریں گے تو ہم تسلی کے ساتھ تمام کو ویکسین دیں گے اور اس کے بعد کھولیں گے تو تمام معاملات حل ہو چکی ہوں گے لیکن دوسری طرف جو اکنومنیسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے ملک کی تباہی اکنومیکلی کافی زیادہ بری ہو جائے گی جو پہلے ہی بہت اچھی نہیں ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یورو سٹار ٹرین کی یورو سٹار ایک ایسی ٹرین ہے جو کہ فرانس اور انگلنڈ کے درمیان چلتی ہے جو کہ کافی زیادہ بدحالی کا شکار ہے نومبر میں اس نے کہا تھا اس کے چیرمین نے کہ یہ انتہائی بری حالات میں چل رہی ہے بہت زیادہ ہم سروائیو کر رہے ہیں اس کے بعد فرانس نے اس کو بیل اوٹ دیا اور اس کو ملینز یورو کی امداد دی جس کے بعد یورو سٹار نے تقریباً دو سے تین مہینے اب گزارے ہیں اور ونس اگین اس کے جو چیرمین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان قریب اگر یہی حالات رہے تو یورو سٹار بند کر دی جائے گی یورو سٹار اصل میں ڈیوڈ کمرون کے دور حکومت میں یورو سٹار جو ہے وہ فرانس نے خرید لی تھی ففٹی فائی پرسنٹ جو شیئر ہیں اس ٹرین کے وہ فرانس کے پاس ہیں فورٹی فائی پرسنٹ جو شیئر ہیں وہ انگلنڈ کے پاس ہیں اور فرانس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پہلے نومبر میں بہت بڑی خطی رقم امداد کی صورت میں اس ٹرین کو دی ہے تو اب انگلنڈ کو چاہیے کہ وہ اس کی امداد کرے اور یورو سٹرین کو چلنے میں مدد کرے یہاں پہ دو فیکٹر ہیں ایک تو کرونا کا فیکٹر ہے دوسرا جو آزادانہ طور پر مومنٹ بند ہوئی ہے اب بریکسٹ ہونے کے بعد عام کوئی بھی یورپین جو ہے وہ صرف وزٹ کے لیے یا اس طرح جا سکتا کام کے لیے نہیں جا سکتا وہ رسٹکشنز کی وجہ سے بھی یورو سٹار ٹرین پہ کافی نیگٹیو اثرات مرتب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یورو سٹار ایک تو کرونا دوسرا اس وجہ سے کافی زیادہ کرائیسز میں چلے گئی ہے اور آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یورو سٹار کی امداد کے لیے انگلنڈ اور فرانس مل کے دونوں ممالک کیا کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا بات کریں گے کہ پاکستانی جو ڈیپورٹ ہوئے ہیں وہ حیران اور خوش کیوں ہوئے ہوا کچھ اس طرح کہ اٹلی سے درجن سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ ڈیپورٹ ہو کے جب اسلام آباد پہنچے ائرپورٹ پہ تو جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا یہ وہ بعد میں انٹروم کیا گیا ایک نیوز پیپر نے کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں سے ڈیپورٹ ہونے کا اتنا زیادہ خوف ڈر نہیں تھا ہم پریشان نہیں تھے ہم زیادہ پریشان تھے کہ اب ہمارے ساتھ پاکستان میں ائرپورٹ میں کیا ہوگا ایف آئیے والے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آنکھیں نکالتے ہیں تو کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے مسلم سائل کریئٹ کرتے ہیں ان ڈیپورٹ ہونے والوں کے ساتھ تو وہ تو نارمل لوگوں کے ساتھ بڑا مس بیہیو کرتے ہیں تو وہ ڈیپورٹ ہونے والوں کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے یہ وہ کیا کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان تھے لیکن وہ حیران اور خوش ہوئے جب ائرپورٹ پہنچے تو ایف آئیے والوں نے ان کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا بہت خوش اخلاقی کے ساتھ ملے ان کو کپڑے ان کو جوتے اور کچھ اور ضروری چیزیں جو ہے استعمال کی وہ دی گئیں توفے کے طور پر اور ان سے چھوٹے چھوٹے انٹروی لینے کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دی یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج سے ایک دو دن پہلے میں نے ایک نیو شیئر کی تھی کہ جو وزیر داخلہ ہے نئے شیخ رشید انہوں نے ایف آئیے کے جو ڈریکٹر ہیں اسلام آباد ائرپورٹ کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈس میس کر دیا موتل کر دیا تھا صرف صرف اسی وجہ سے کہ ان کا بیہیو اچھا نہیں تھا اس کے ساتھ ان کے کچھ متاہت بھی تھے جن کو ڈپورٹ کیا جن کو موتل کیا گیا جو کہ ڈپورٹ ہونے والے کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت تمیزیاں کی دی جس کی وجہ سے ان کا بیہیوئر اچھا نہیں تھا اس کے بعد جو ایف آئیے کے اب تمام اہلکار ہے وہ کافی زیادہ محتاط ہو چکے ہیں اور کافی ان کا بیہیو جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے مسافروں کے ساتھ غیر ملکیوں کے ساتھ پاکستانی جو ڈپورٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس وجہ سے انہوں نے اپنے انٹریو میں کہا کہ ہم انتہائی حران اور خوش ہوئے کہ پاکستانی ایف آئیے نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا اب بات کرتے ہیں کہ ہوم آفز جو یوکے ہے اس نے کیا دھمکیاں دی ہیں سائلم سیکرز کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کئی مرتبہ میں دو تین ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ان کے سائلم سیکرز جو ہیں وہ بھوک ارتال میں ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ احتجاج کیا کہ ان کو نہیں سہولتیں دی جانی جو ان کو ملنی چاہیے ان کے بیرکس میں جہاں پہ آرمی کے پرانے بیرکس میں ان کو رکھا گیا ہے تو اس لحاظ سے ان کا کافی زیادہ احتجاج بڑا تھا اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ دکھانا شروع ہو چکے تھے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز اس کے اگینسٹاب ہوم آفس نے ان کو دھمکی دیا کہ اگر انہوں نے یہ اپنا بیہیوئر نہ بند کیا تو جب ان کی فائلیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم ان کے ساتھ اس بیہیوئر کی وجہ سے ان کو وہ سٹیٹس نہیں دیں گے جس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا اگر وہ ایز آسائلم سیکر اپلائی کرتے ہیں تو ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ریجکٹ کر دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا اور بھوکڑتا لگی جس کی وجہ سے آپ اسائلم سیکر جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے اور پیچھے ہٹ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ انٹرویو میں اور ان سے بات کرنے پر یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہایا کہ ہمارے ساتھ ہمیں یہ کہا گیا ہے ہوم آفس کی طرف سے کہ اگر تم لوگوں نے مس بیہیو کیا تو تم لوگوں کی جو فائلیں ہیں وہ ہم ریجکٹ کر دیں گے آپ لوگوں کو اسائلم اب نہیں دیں گے یوکے میں یہی وجہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ آواز دپتی جا رہی ہے اور وہ خموش ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے کل بھی اپنی نیوز میں شیئر کیا تھا کہ ہزاروں کے حساب سے جو ہے ہوم آفس کو کارلز عام پبلک کی جو بریٹش لوگ ہیں ان کی رسیب ہوئی ہیں ان بیرکس کو ان ہوسٹس کو اس بلاک کو بند کرنے کی جہاں بھی آرمی کبھی رہتی تھی اور اب وہاں بھی اسائلم سیکرز کو رکھا گیا ہے لیکن ابھی تک ہوم آفس کی طرف سے کوئی بھی ایسا آلان سامنے نہیں آیا کہ اس پہ یہ پتہ چل سکی کہ وہ بند کرنے جا رہی ہے اس کی تمام طرح وجہ یہی ہے کہ پریٹی پٹیل نہیں چاہتی کہ وہ بند کرے بلکہ پریٹی پٹیل سزا کے طور پہ اسائلم سیکرز کو وہاں پہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ مزید انگلی چینل کو عبور کرنے والے لوگ جو آنا چاہتے ہیں وہ آنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ وہاں پہ ان کو سہولتیں کیا دی جا رہی ہیں دوستو یہ تھی اب تک کی ٹاپ نیوز امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوں گی لازمی طور پر اپنی اراسے اگاہ کیجئے گا ملیں گے اپنی نیکش ویڈیو میں نئے نیوز کے ساتھ اللہ حافظ